نمسکر دوستو کم کم بھگے کا آنے والے اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سمیں سب سے زیادہ دکھی نظر آ رہی ہیں آخرکار پراچی کیونکہ دوستو پراچی کا دکھی ہونے کا بہت ہی الگ ریجن ہے کیونکہ یہاں پر پراچی کے اوپر جو آخرکار اٹیک کرنے کی پراننگ کر رہے ہیں اکچھے اور مہی کا حالکہ دوستو اکچھے کی موم پوری طریقہ سے پراچی کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ دوستو وہ اپنی بیٹی کی طرح مانتی ہے لیکن یہاں پر مہی کا اور اکچھے لگاتار رنویر اور پراچی کے خلاب ایسے ایسا سڑی انتر رچنے کی پراننگ کر رہے ہیں جس کے بارے میں واقعی میں لوگوں نے بھی سوچا نہیں ہوگا کہ ہمارے خلاب کچھ ایسا بھی سڑی انتر رچ جائے گا اس گھر کے اندر آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ سڑی انتر اس طریقہ سے رچ جائے گا تاکہ ہمیسہ ہمیسہ کے لیے رنویر کو سائیڈ کیا جائے گا اور پراچی کو اس کے سائیڈ یعنی ان دونوں کے بیچ میں آلک طریقہ سے دھرار ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی جو ان کے اندر لگاتار پیار بڑھتا ہوئے نظر آ رہا ہے اسے آخر کار نفرت کرنے کے لیے پلان ہو رہے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر رنویر کا پیار پراچی کے لیے کبھی نہ بدلا تھا اور نہ بدلے گا کیونکہ دوستو رنویر نے بول دیا تھا کہ پراچی آج بھی میرے لیے میری پراچی ہی ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس ہمیں ان کی خود کی ایک بیٹی ہے اور جس کے لیے واقعے میں یہ لوگ کچھ بھی کر دینا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں کہانی میں پھر سے ایک اور بھی نیا توسٹ آتا ہوا کا نظر آنے والا ہے کیونکہ دوستو یہاں پر سبھی لوگ بہت زیادہ confusion نظر آ رہے ہیں کہ آخر کاری ہو کیا رہا ہے جی ہاں دوستو یہاں پر رنویر کے فادر نے رنویر سے بولا ہے کہ اگر تمہیں پراچی کو گھر میں لانا ہے تو تم لیا ہم تمہارا سواگت کریں گے ساتھی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جورو بتائیں گا اس کا ایسا ہی لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو شکریہ